انیمیا خون کے سرخ خلیات کی کمی کو کہتے ہیں صحت مند سرخ خلی جسم میں ایکسیجن کی فراہمی کا ذریعہ ہوتے ہیں ان کی کمی سے جسم کو ایکسیجن کی ترسیل متاثر ہوتی ہے انیمیا تتکاوت اور کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے وانما آرزی اور طویل دونوں اقسام کی شدت بھی مختلف ہو سکتی ہے اگر آپ کو انیمیا کی علامات محسوس ہوں تو فوری طور پر معالج سے رابطہ کیجئے تاکہ بروقت علاج سے اس بیماری پر قابو پایا جا سکے انیمیا کے علاج میں آئرن اور دیگر سپلیمنٹس کا استعمال کروائے جاتا ہے ایک اچھی اور متنوے غزہ آپ کو کئی اقسام کے انیمیا سے بچا سکتی ہے تھکن، سانس لینے میں دشواری اور سردی کا لگنا اس کی عام علامات ہیں اس کے علاوہ دیگر علامات کچھ اس طرح سے ہیں چکر آنا اور کمزوری محسوس ہونا جلد کا خشک اور زرد ہو جانا یا اس پر نیل پڑ جانا زبان کا خشک ہونا سردرد دل کی دھڑکن کا تیز ہونا ٹانگوں میں سنسناہت اس کے علاج کا انحسار اس بات پر ہوتا ہے کہ انیمیا کی کونسی قسم ہے اگر اپلسٹک انیمیا ہو تو اس صورت میں اس کے علاج کے لیے عدویات کے ساتھ ساتھ انتقال خون اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اگر ہی مولیٹوک انیمیا ہو تو اس صورت میں عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے جو مدافعتی نظام کو بحال کرتا ہے اس صورت میں ویسکولر سپشلسٹ اس مرز کے علاج میں معاون ثابت ہو سکتا ہے اگر خون کی کمی کا سبب جسم سے خون کا اخراج ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے سرجری کے ذریعے بہتے ہوئے خون کو روکا جاتا ہے اس کے علاوہ آئرن سپلیمنٹ اور صحت مند خوراک کے ذریعے خون کی اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے درد کش ادویات فولک ایسیڈ سپلیمنٹ اور انٹرمیٹنٹ انٹی باؤٹوک کے ذریعے سکل سل انیمیا کا علاج کیا جاتا ہے اگر جسم میں ویٹامن بی بارہ یا فولیٹ کی کمی ہو تو ان ان کے سپلیمنٹ کے استعمال سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے تھیلسیمیا کا علاج کبھی کبھار شدت کے سبب ضروری ہو جاتا ہے جس کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ سرجری آخون کا انتقال کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے شکریہ ٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ اور بڑا کرم لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو دبانا نہ بھول